یہ آرگینک کندم ہے جی میری سیمی آرگینک اب یہ ما شاء اللہ یہ سٹیمبر کے آخری ہفتے میں لگائی تھی ما شاء اللہ سٹے اس کے دیکھئے گا یہ دیکھیں ایک فال لیئر اس پہ ہوا ہے وہ بھی تین ٹینکییں لگوائی تھی اب اس میں یہ کنڈیشن دیکھیں ما شاء اللہ سٹے پتے کی چڑھائی بھی ما شاء اللہ دیکھ لیں آپ تو کی چڑھائی یہ دیکھیں اچھی خاصی چڑھائی ہے ان کی فلیگ لیف بہت اچھا ہے یہ دیکھیں اس میں خاص چیز جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ دیکھیں ذرا کہ اس میں کپیسٹی زیادہ ہے یہ دیکھیں دانوں کی بھرائی کے لیے ٹھیک ہے نا اب اس سٹیج پہ آکے ہم نے کیا کرنا ہے فال لیئر جس میں اس کی بھرائی اچھی ہو پانی میں نے اس کو پچھلے ہفتے لگایا تھا اس ہفتے نہیں اگلے ہفتے پھر اس کو پتلا سا پانی پھیڑ دیں گے اور فال لیئر کے لیے میں اب آپ کو بتاتا ہوں اس کے لیے میں کیا پلان تیار کیا ہوئے یہ اب تیاری ہے جی فال لیئر کی اب یہ مایکرو نیوٹرینس پلس اس میں جو باتو اور ٹالی کا گول والا پانی ہے یہ سامنے لفافے میں میرے پاس پوٹاش پڑی تھی اگر پوٹاش نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں یہ چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس تھوڑی سی ڈی اے پی ہے یہ جس طرح یہ میرے تھوڑی سی رکھی ہوئی ہے اس میں صرف تھوڑا سے ہی ڈالوں گا یہ یسٹ ہے ٹھیک ہے رات میں نے یہ گروپ میں بھی بات کر رہا تھا یہ دیکھیں یہ یہ ایک پورا ڈال کے اس کو آٹھ گھنٹے کے لیے میں نے رکھنا ہے اور ساتھ میں یہ اگر آپ کے پاس پوٹاش نہیں ہے تو یہ جس طرح سے یہ دیکھئے گا یہ ہے مٹھا سوڈا تھوڑا سا مٹھا سوڈا بھی اور تھوڑا سا میں لے کے آئے ہوں وہ اس وقت میں ہمیں کہیں میں اور رکھ دیا ہے اسے کہتے ہیں اپنا نام کلمی شورا تو آپ نے کلمی شورا بھی اس میں ایڈ کر لینا ہے اگر پوٹاش نہ ہو آپ کے پاس ویسے تو اگر آپ جو یہ استعمال کریں گے کیا نہ میں اس کا باتھوالا اس کے اندر بھی پوٹاش ہوتی ہے لیکن یہ دو چیزیں انزائم کا کام کرتی ہیں یہ جونسا یہ اپنا ایس پودر بھی اور یہ بھی اور اس کے علاوہ ایک اور انزائم جونسا ہے وہ یہ رہا یہ چاولوں کی پیچھ والا ہے ٹھیک ہو گیا یہ چاولوں کی پیچھ والا تو اس میں آپ گلاس وال یہی پوچھیں گے کہ کتنے احمل یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن ان چیزوں کو مکس کر کے آپ نے کم سے کم ایک دن رکھنا ہے تاکہ یہ جو انزائم بھی ملٹیپلائی ہو جائے اور یہ باقی جو چیزیں ہیں اس کے اندر اچھی طریقے سے مکس اپ ہو جائے اور پھر آپ نے ان کو مکس کر کے جب مکس ہو جائے پھر آپ اس میں فولیر کرنا ہے تو یہ چیزیں ہیں جو آپ اس میں کاسٹک سوڈا بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس کاسٹک سوڈا بھی پڑا ہوا ہے وہ بھی انزائم کے اس میں آتا ہے آپ جس طرح یہ مٹھا سوڈا ہے ایس پودر ہے ان میں سے کوئی سا بھی ڈال دے ہاں آپ کے پاس ایکسپائر میڈیسن وہ ڈبی پکڑانا بھیٹا ہاں جی یہ ہمارے وہ دوسری والے وہ میرے کلیگ یہاں کام کرتے میرے گھلپ کرتے جیسا یہ ایکسپائر میڈیسن تھی اب یہ تو یہ کیلشیم ٹیبلیٹس ہے یہ بھی آپ اس میں نہ ایکسپائر کوئی بھی آپ کے پاس ٹیبلیٹ پڑی ہوئی ہو آپ اسے بھی اس میں نہ توڑ کے مکس کر دیں تو انشاءاللہ تعالی آؤٹ کلاس ریزلٹ آئے گا اور یہ فارمولے ہم اپلائی کرتے رہتے ہیں تو آپ کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ہی ہم نے جو گھریلو باغبانی کرتے ہیں یہ ان کے لئے بھی فائدہ مند ہے اور جو میں تو گنم پہ کر رہا ہوں ایکسلنٹ ریزلٹ آپ آئیں گے اچھا جو کیلشیم کی ٹیبلیٹس یہ ڈال رہی ہے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس کے اندر تھوڑی سی آپ یوریا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں میں نے جو اس میں مایکرو نیٹرینٹس ہے اس کے اندر سنبل کے پھول والا جو تھا پوٹاش کا وہ بھی تھوڑا سا ہی ڈالا تھا اور مینو ایسڈ بھی اس میں مکس ہے اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا یورین بھی ڈالا ہوا ہے تو یہ چیزیں ہیں اور انشاءاللہ ایکسلنٹ آپ ان کا ریزلٹ پائیں گے